جو مارننگ فرنڈس ڈی اے ہو سی جی ایل ہو یا دوسری کوئی کس طرح کے ایگزامنیشن ان سب کے لیے یہ چینل لابدائے کرے گا جو لوگوں کے من میں ایک ہوا بنا ہوا ہے انگلیس کے بارے میں وہ ہوا میڑ جائے گا انگلیس کی سبھی کنسپٹس ایک دم باریکی کے ساتھ میں آپ کو سمجھائی جائیں گی ٹھیک ہے ہاں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو کہ انگلیس ہوتی کیا ہے what انگلیس is انگلیس کو ہم ایک سبزیکٹ مانتے ہیں انگلیس ایک سبزیکٹ نہیں ہے یہ کیا ہے ایک لینگویز ہے انگلیس ایک لینگویز ہے ٹھیک ہے تو لینگویز کیا ہوتی ہے a system of sounds and written patterns to communicate thoughts and ideas لینگویز جو ہے ایک system ہوتی ہے کہ جو sounds اور written patterns کا ایک system ہوتا ہے منوسی کے وچاروں کو ویخت کرنے کے لیے ٹھیک ہے مطلب بھاسہ وحسادن ہے جس کے دوارا ہم اپنے من کے بچاروں کو دوسرے آدمی تک لکھ کر یا بول کر فرق کرتے ہیں اب جیسے دوسری بھاسائیں ہوتی ہیں ویسے انگلیس میں بھی دوسری یہ ہوتی ہیں ایک تو sounds اور ایک written patterns پر دوسری بھاسائوں سے انگلیس میں کچھ انتر ہوتا ہے جیسے ہندی میں آپ سوری اوینجن لکھتے ہیں جیسے ایسے لکھ کر کے ہم نے اے آ آ ای ای اور یہ جو لکھے سور اور اس کے بعد میں کھا کھا گیا یہ جو اپنے بھنجن ہوتے ہیں تو گیارہ سور اور تیتیس بھنجن چوٹل چومالی sound ہوتی ہیں ہندی کے اندر تو ان میں جیسا ہم لکھتے ہیں ویسا ہی پڑتے ہیں ہندی کے اندر جیسا لکھتے ہیں ویسا ہی پڑتے ہیں تو ہندی کی بولی اور ہندی کی لپی دونوں میل کھاتی ہیں دونوں ایک دوسری کے ساتھ میں ایگری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب انگلیس کے اندر یہ بات نہیں ہے کیوں دیکھو آپ انگلیس میں آپ یہ سبد دیکھو آئی سبد دیکھو آئی جو ہے لیٹر آپ دیکھیں آئی سے کیا کیا آوازیں نگلتی ہیں ایس ای ٹی چھوٹی ای کی آواز نگلی شٹ ای اب اس کے بعد میں آپ ایس ایچ آئی آر ٹی شرٹ ٹھیک ہے اے کی آواز نگلی اب تیسرا دیکھو بی آئی ٹی ای آئی کی آواز نگلی تو انگلیس کے اندر جو کچھ ہم بولتے ہیں ویسا ہی لکھتے یا جیسا لکھتے ہیں اس کو اسی ہمیشہ وہ ہی نہیں بولتے اب جیسے آپ سب دیکھو سرکس اب سرکس میں جو پہلا سی ہے اس میں سہ کی آواز ہے اور جو دوسرا سی ہے اس میں کیا کی آواز ہے ایسے بہت سے ہیں سبدوں کا سمود دیکھ لو آپ ٹھیک ہے دو بہت سے ایسے چیزیں ہیں کتنے ایک ایگزامپل سم دیکھیں گے تو ابھی آپ آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیس کے اندر ہوتا کیا ہے انگلیس کے اندر ساؤنڈز کی جو سنکھیا ہے وہ ہے 44 انگلیس کے اندر 44 ساؤنڈز as per IPA International Phonetic Alphabet International Phonetic Alphabet کے انشار انگلیس کے اندر 44 ساؤنڈز ہیں جن کو ہم فونیمز بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں فونیمز ان کو بولنے کے لیے انگلیس بہتشاہ کو بولنے کے لیے ہم چوبیس فونیمز کا استعمال کرتے ہیں جن میں سے 20 ووالس ہوتی ہیں اور چوبیس کونسوننٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان ساؤنڈز کو لکھنے کے لیے ہم 26 لیٹرز کا استعمال کرتے ہیں جن کو ہم انگلیس الفابیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چوبیس جو لیٹرز ہیں یہ انڈززویلی اور کمبینیشن کے ساتھ میں 44 ساؤنڈز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ان دونوں کو الگ الگ پڑھتے ہیں کہ 44 ساؤنڈز کیا ہوتی ہیں اور 26 لیٹرز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو 44 ساؤنڈز کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 تو ووالز ہوتے ہیں اور 24 کونسونڈز ہوتے ہیں اب ووالز ساؤنڈز کو دیکھتے ہیں اب ان کو دیکھئے جو یہ دو سلینٹز کے بیچ میں جو یہ چنہ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں فونیم بولتے ہیں اس کو اس کو ہم بولتے ہیں فونیم تو ایسے کر کے یہ 20 کونسونڈز کے لیے ووالز کے لیے فونیم سے ہے اور 24 کونسونڈز کے لیے یہ فونیم سے ٹھیک ہے تو ان کو اب جیسے یہ سبت جیسے مالو آپ اس کو پی نہیں بولیں گے اس کو کیا بولیں پا ٹھیک ہے اس حساب سے تو یہ تو انگلیس ویٹن الفابیٹ ہے اور یہ پی بولنے کے لیے ملے پی بولنے کے یہ فونیم ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا اندر آپ سمجھ لینا اب جو 20 سور ہیں ان کو دیکھو ٹھیک ہے اب دیکھو یہ والا یہ والا جو چن ہے اس کے آواز کیسے نگلتی ہے اپنے آپ جو آواز آتی ہے بینہ کسی پریسر کے جو پیٹ سے آواز آتی ہے ہل کسی آواز وہ والی آواز ہے جیسے about about ٹھیک ہے اب یہ والی جو آواز ہے یہ bed 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 next آواز ہے bed 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 اگلی جو آواز ہے یہ bud بڑ 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 ٹھیک ہے اور یہ والی جو آواز ہے یہ bird بڑ بڑ اب ان آوازوں کے اندر جو انتر ہے یہ سب کی سب اے لیٹر کے لیے آوازیں ہیں یہ ٹھیک ہے اب ان کے انتر کو آپ دیکھئے about about bed 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 bird bird اس کو بولنے کے لیے ہم اسی کو زبر کی طرح سے ہم echo خیش دیتے ہیں سٹریس نہیں لگاتے bird زبر کی طرح سے ہم نے اس کو خیش دیا اب یہ آ کی آواز ہے باک پاک یہ جب جب بھی وول کے باد جب آ ساؤنڈ آتی ہے تو اس کا اچار نہیں ہوتا جیسے bird bark ٹھیک ہے اس میں آر کا اچار نہیں ہوتا چھوٹی e کی آواز ہے bin bin pin sit hit ٹھیک ہے یہ bean mean ٹھیک ہے یہ چھوٹا u book book یہ بڑا او moon اب اس کے بعد میں یہ او کی آواز ہے pot hot caught اب اس میں pot about ٹھیک ہے یہ جو twelve جو sounds تھی یہ pure vowels کی sounds تھی pure vowels means ایک ہی آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے ایک ہی آواز نکلتی ہے یہاں پہ دو سواروں کے combination سے ایک vowel جو ہے دوسرے پہ slide کر جاتا ہے تو یہ آواز نکلتی ہے ان کو ہم بولتے dip thongs ٹھیک ہے جیسے یہ تین ہے اس میں a se e پہ اس میں a se e پہ اور اس o se e پہ یہ slide کر جا رہے ہیں جیسے tau go go اب جی ہو جو ہے نا جی ہو کو ہم کیا بولتے ہیں go اس کے آواز ہوتی ہے go tau اب یہ house mouse اس میں ایک ہی تکھر آواز جاتی ہے جیسے پوہ ٹوہ یہ پہ ear hear ear rear اب یہ air air fair یہ 20 آوازیں تھی یہ vocals کی آوازیں تھی اب ہم دیکھتے ہیں consonant sounds دیکھتے ہیں consonant sounds میں یہ دو دو کے جو 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 بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو voiced sound ہے اور دوسری voiceless sounds ہے اب voice sounds اور voiceless sounds کیا ہوتی ہیں اپنے یہاں پہ گلے میں vocal cards ہوتے ہیں جب آواز اندر سے آتی ہے جب ہوا اندر سے آتی ہے تو ایک میں تو یہ vocal chords vibrate ہوتے ہیں اور دوسرے کی مطلب جو voice sound ہوتی ہے اس میں vibrate ہوتے ہیں اور voiceless sound ہوتی ہے اس میں یہ air کو passes دے دیتے ہیں راستہ دے دیتے ہیں باہر نکلنے کے لیے تو وہ voiceless ہوتی ہیں اب جیسے یہ اوپر والی ہے پی یہ voice less sound ہے اور جو بے ہے یہ voice sound ہے اب دونوں کو دیکھو پی بے بے باقی articulation جو ہے وہ کے بے ہوتی ہے کہ vocal cards کی جو vibration ہے اس سے انتر پڑتا ہے تو big 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 اسی طرح سے اوپر والی آواز جو ہے یہ voice less ہے نیچے والی voice ہے ten then ten then ایسے ہی کہ گ cat get cat get اب یہ اس کو بولنے کے تاہے fish 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 rest rest ریسٹ اب یہ دو وی ہے ایک تو یہ ہے اور ایک وی اور آئے گا وی والا ٹھیک ہے یہ والا تو اس کو بولنے کے ٹائم میں ہم ہوتھوں کو گول کریں گے ویسٹ ویسٹ اور یہ والا جو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں تو ہوتھوں کو سپریڈ کریں گے ریسٹ ریسٹ ٹھیک ہے تو ان کو دیکھو fish fish اور یہ zے کی آواز ہے ٹھیک ہے sing zing sing میں vocal cards vibrate نہیں ہوتے اور اس میں zoo میں آواز یہ vocal cards vibrate ہوتے ہیں sing zoo sing zoo یہ بھی ان کا ایک پیر ہے ٹھیک ہے sing zoo اگلے والے کو دیکھو تھے اور دے thing thing اور this that اس میں تھے آواز آواز جو ہے بھار سیدھی آ رہی ہے اور دوسرے میں vibrate ہو گئے آ رہی ہے thing this that اگلا دیکھو شے یہ تعلب شے ہے شے ship 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 اس میں casual casual اس میں vocal cards vibrate نہیں ہوتے اس میں vibrate ہوتے ہیں تو ایک آواز کو دوسری آواز سے relate کر کے بولیے آسانے سے بولے جائے گی بس تھوڑا سا انتر vocal cards کا ہے اب اگلا دیکھو چے چے جے چے جے چے جے چرچ چرچ اس میں بز بز اگلا دیکھو ہے یہ ہے جو ہے وہ اس لئے ساونڈ ہوتی ہے اس میں وہ نہیں ہوتے ہے ہن ہن west ہوت گول کر کے now 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 ٹھیک ہے men men ٹھیک ہے اس میں read 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 یہ yet 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 sing 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 یہ lemon 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 جو یہ والی آواز ہے ان میں ہے کو چھوڑ کر باقی voice sound ہے یہ voice less sound ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ نے ان sounds کو سنا اب ان sounds کو جب ہمیں لکھنا پڑا جب ان کو لکھنے کا سمیہ آیا تو ہم نے 26 letters کا سہار لیا a سے لے کر z tک a b c d e f z i z z tک ہم نے ان letters کا سہار لیا جن کو ہم کیا بولتے ہیں alpha bet بولتے ہیں ان میں لیٹر لیٹر میرے پریزنٹ کیا ٹھیک ہے تو ایسے کر کے اپنے پاس میں یہ sounds اور letters آئے اب اس ویڈیو کا یا جو میرا grammar میں teaching کا کام ہے اس میں آپ کو فونٹکس پڑھانا نہیں ہے مجھے تو آپ کو جو written انگلیس ہے وہ پڑھانی ہے grammar میں یہ sounds جو میں نے بتائی ہے یہ تو آپ کو introduce کر رہنے کے لیے sounds کے بعد میں بتانے کے لیے آپ کو بتایا ہے آپ ان کو فونٹکس کے اندر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو کام ہے وہ ہے alphabet سے آگے بڑھنے گا ٹھیک ہے تو بیٹے یہ 26 جو alphabet ہیں وہ کیا کہلائے 26 جو letters ہیں وہ کیا کہلائے alphabet کہلائے ٹھیک ہے اب alphabet سے language کا کام کیا تھا communication کا مطلب اپنے من کے بھاؤں کو دوسرے کو بتانے کا اب letters سے کیا بھاؤ communicate ہوا جیسے آپ نے لکھا c c کا کیا meaning نکلا کچھ نہیں آپ نے لکھا t t کا بھی کوئی meaning نہیں نکلا اس کے بعد میں a لکھا آپ نے کوئی meaning نہیں نکلا اب آپ نے ان تینوں letters کو combine کیا اور آپ نے بنایا c a t cat تو اس کے بعد میں آپ کے پاس میں جانور billy نکل کے آئی جس کا کوئی meaning نکلتا ہے تو سب سے پہلے کیا تھا letter letter is the smallest unit of english language but it does not convey any sense smallest unit جو انگلیس بھاشا کی ہے وہ letter ہے پرنتو اس کا کوئی meaning نہیں نکلتا اب اس کے بعد میں بنا word word is the smallest unit of language english language which has some meaning جس کا کوئی نہ کوئی meaning نکلتا ہے تو word جو ہے letter کے بعد میں بنے word ڈیفرنٹ لیٹرز کو ڈیفرنٹ وے میں کمائن کر کے آپ انیک word بنا سکتے ہیں تو english language میں total words ہیں ان کی جو oxford university ہے ald advanced learners diction انشار جو ہے na english میں 2 laakh 19 000 سے کچھ اوپر شبد ہیں more than 2 19 thousand words english کے اندر ہے ٹھیک ہے جی تو ان words کے اندر سے کچھ words تو ختم ہو گئے اور کچھ words اب ہی چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو words جو ہے نئے بنتے رہتے ہیں پرانے words جو ہیں وہ گائب ہوتے رہتے ہیں نئے words بنتے رہتے ہیں تو یہ words کا کام چلتا رہتا ہے اب ان words کو یدی ہم divide کریں یدی ہم ان کو categorize کریں تو یہ words آٹھ ٹائپ کے ہوتے ہیں کچھ words تو کسی کا نام بتاتے ہیں تو وہ کیا ہوگے naming words ٹھیک ہے کچھ تو ہوں گے naming words تو نام بتانے والے سبدوں کو ہم کیا بولیں گے آگے جا کر ہم ان کو بولیں گے noun اب کچھ جو ہے ان سبدوں کی جگہ پہ آئیں گے جیسے ہم noun بار بار بول کر جیسے معلوم میرا نام محیش ہے محیش کی بجائے میں آئی سبد کا استعمال کروں گا تو یہ noun کی جگہ پہ آنے والا سبد ہو گیا یہ replace کرے گا noun کو تو یہ کیا ہو جائیں گے replacing words replacing words کس کو replace کریں گے noun کو ان کو ہم کیا بولیں pronoun اب اس کے بعد noun اور pronoun کیسے ہے جیسے آپ نے بولا cat تو cat noun تھی کسی کا نام ہے پرنتو cat کیسی ہے black cat تو cat کو جس سب نے qualify کیا تو وہ کیا ہوگے describing words تو جو ان دونوں کو describe کریں گے وہ کیا کہلائیں گے describing words ان کو ہم بول لیں adjectives ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد میں کچھ شبد action کو represent کریں گے کچھ شبد action کو represent کریں گی کام ہونے کو بتائیں گے یا کسی چیز کی state کو بتائیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے action words ملت جو سب یا stating words جو کسی چیز کے بعد ہم بتائیں گے تو ان کو ہم کیا بولیں words اب action کیسے ہوا جیسے میں نے پڑھایا کیسے پڑھایا اچھا پڑھایا برا پڑھایا ٹھیک ہے یا وہ کسی verb کو کریں گے یا کسی دوسرے adjective کو کریں گے یا دوسرے کسی adverb کو کریں گے تو ان کو ہم کیا بولیں گے adverbs بولیں گے اب اس کے بعد میں کچھ شبد ایک دوسرے کا سممند بتانے کیلئے کام آئیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوں گے وہ relating words جن کو ہم بولیں گے relating words بولیں جن کو ہم بولیں preposition یہ preposition جو ہے کسی noun یا pronoun کے پہلے رکھی جائے گی اور اس کا سممند یہ واقعے کے کسی دوسرے سبد کے ساتھ میں کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو سبد جوڑنے کے کام آئیں گے تو وہ کہیں جوئن words یہ دو سبدوں کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں یا دو sentences کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں دو phrases کو جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں یہ joining words کیا کہلائیں گے conjunction اب اس کے بعد جو سڈن فیلنگز ہوں گی چاہے خوشی کی ہو چاہے دکھ کی ہو چاہے گھرنا کی ہو چاہے اچمبے کی ہو تو سڈن فیلنگز کو بتائیں گے جو مضب سڈن جو کسی بھی سڈن فیلنگ کو بقت کریں گے ان کو ہم بولیں گے انٹرزیکشن سڈن فیلنگ کو سڈن فیلنگ کو جو بقت کریں گے وہ کیا کہ لیں انٹرزیکشن ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ انگلیس باشا کے اندر جتنے بھی شبد ہیں ان کو ہم نے آٹھ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا کہ وہ شبد آٹھ ترے ہوتے ہیں کچھ شبد تو نام بتائیں گے نام کس کا بتائیں گے کسی بیفتی کا بتائیں گے کسی ستھان کا بتائیں گے وہ تو ناؤنس ہوگے پھر ان کی جگہ پر جو آئیں گے وہ پر ناؤنس ہوگے جو ان دونوں کو 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 ہونے کو بتائیں گے کام کے کرنے ہونے کو بتائیں گے وہ ورپس ہوگے پھر جو کام کیسے ہوا ٹھیک ہے اس کو بتائیں گے وہ ایڈ کیا دیکھا کی 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 سبد کا پورا میننگ نکل رہے ہے اب جیسے آپ نے بولا کیٹ آپ نے بولا کیٹ اب کیٹ کیا کر رہی ہے کیٹ تو آپ نے بول دیا پرن کیٹ کے بارے میں سب کچھ تو نہیں بتا یا کمپلیٹ میننگ تو نہیں کیٹ سبد سے میننگ تو نکلا پرن کمپلیٹ میننگ نہیں کیٹ کیا کر رہی ہے کیٹ بیٹھی ہے کیٹ کھانا کھا رہی ہے کیٹ دودھ پی رہی ہے کیٹ سو رہی ہے کیٹ کیا کر رہی ہے اس کا کمپلیٹ میننگ کس سے نکلے گا جب ہم کوئی سینٹنس کے اندر اس شبت کو یوز کریں گے ٹھیک ہے جیسے there is a cat on the mat there is a cat on the mat کی mat کے اوپر ایک cat ہے اس سے کمپلیٹ میننگ نکلا ٹھیک ہے تو لیٹر سے کوئی میننگ نہیں نکلا ورڈ سے میننگ نکلا پرنتو انکمپلیٹ میننگ نکلا پرنتو سینٹنس سے پورا میننگ نکلا ان دونوں کے بیچ میں دو چیزیں اور آئیں گی دیکھو ہم دیکھیں سٹارٹنگ سے دیکھیں سب سے پہلے آیا کیا لیٹر لیٹر کے بعد میں ورڈ ورڈ کے بعد میں بنتی ہے فریز میں آپ کو اگلے ویڈیو میں اس کے بعد میں بتاؤں گا فریز کے بعد میں ایک چیز اور بنتی ہے جس کو ہم بولتے کلوز اور کلوز ایک کلوز جو ہے سینٹنس ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں سینٹنس ٹھیک ہے جی اس سے کوئی سینٹنس نہیں نکلتی اس سے سینٹنس نکلتی ہے پر آدھی آدھوری سینٹنس نکلتی ہے فریز شبدوں کا سموہ ہے اس سے سینٹنس نکلتی ہے پر کمپلیٹ سینٹنس نہیں نکلتی کلوز کلوز سے ہے اب ہمیں use کس کا کرنا ہے بھاشا کا ٹھیک ہے انگلیس کیا بھاشا ہے تو بھاشا کے دورہ کمپلیٹ سینس نکلنی چاہیے تو اس کے لئے ہم کس کا استعمال کریں گے سینٹنس کا استعمال کریں گے اور سینٹنس میں آئیں گے کیا ورڈ آئیں گے تو ہمیں انگلیس کی بناوٹ کو سینٹنس کے اندر کن طرح کے سب دو کا use ہوگا کہا ہوگا ہوگا یہ ہمیں سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں سینٹنس کا ادھان کرنا ہے اور سینٹنس کا ادھان ہوگا شبدوں کے مادم سے ورڈ کے مادم سے تو اگلا جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ایک ورڈ سینٹنس کے اندر کس چیز کا فنکسن کرے گا اور وہ اس کے انشار ہی اس کا part of speech بنے گا ٹھیک ہے کہ ایک سینٹنس کے اندر شبد جو فنکسن کرتا ہے وہ ہی part of speech کہلاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یعنی سینٹنس کے اندر شبد نام بتانے کا کر رہا ہے تو وہ نام کہلائے گا اور سینٹنس کے اندر شبد کسی نام کو qualify کرنے کا کام کر رہا ہے تو وہ چاہے وہ شبد واسطو میں چاہے نام ہو جیسے ایک سینٹنس میں آپ کو بولتا ہوں کہ this is a table fan this is a table fan اب fan جو ہے وہ fan means noun ہے table table بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے maze کا نام ہوتا ہے یہ پنکھے کی quality بتائی جارہی ہے fan کیسا ہے table fan نا کی ceiling fan نا wall fan نا اور کسی ترین کا پنکھا table fan کو qualify کر رہا fan کے meaning کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو یہاں پر یہ table noun نہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی noun نہیں ہوگی یہ بن جائے adjective بن جائے گی ہے کیونکہ یہ fan noun کو qualify کرے گی ٹھیک ہے تو اس لیے sentence جو ہے نا کون سا part of speech ہوگا وہ sentence word جو ہے کون سا part speech ہوگا وہ sentence میں اس کے use پر depend کرے گا تو اگلے ویڈیو کے اندر ہم اس کو چھوٹا سا اوڈ ریل میں پڑھیں گے اور اس کے بعد میں جیسے یہ ویڈیو آگے بڑھتے جائیں گی آپ کے parts of speech سارے clear ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں آگے کے چیزے اور clear ہو جائیں گی concept سب کی سب clear ہو جائیں گی آپ کو کوئی بھی کسی طرح ڈاؤٹ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کرنا جس سے مجھے پتہ لگے یدی اس میں کچھ تروٹی رہ گئی تو آپ مجھے بتاؤ کومنٹ بوکس میں جا کر کی جس سے مجھے پتہ لگے اس میں کیا کمی تھی اور یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کرنا جس سے آنے والے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائیں سمیہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے تو thank you have a nice day thank you